ہمارا یہ ہم فارمیٹیو فیز پڑھیں گے پاکستان کا پہلے ہم نے جو ہسٹری دیکھی ہم نے کانسٹیوشنل ڈیولیمنٹ کو دیکھا اس سے پہلے پھر ہم نے دیکھا اسٹرکچر آؤ پاکستان کو کہ اس کی گورنمنٹ کس طرح فنکشننگ کرتی ہے ایگزیکیوٹیو لیجسلیٹیو اور جوڈیشری جو نہیں پڑھ سکے ان کا رول کیا ہوتا ہے اور کس طرح وہ پورے نظام کو پاکستان کا چرا تو اب ہم دیکھیں گے پاکستان کی جو پولٹیکل ہسٹری ہے پولٹیکل ڈیولیمنٹ کو دیکھیں گے پولٹیکل ڈیولیمنٹ میں پہلا ہمارے پاس جو فیز ہے وہ ہے فارمیٹیو فیز اور اس میں ہم شروعات کریں گے لیاکت علی خان سے جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے اور 15 اگست 1947 کو 15 اگست 1947 کو یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے قائدیعظم محمد علی جنہ پہلے گورنر جنہ کیونکہ 1935 ایکٹ برٹیش ایکٹ کو یوز کر رہے تو تو اس وجہ سے آمیر جنہ وہ پہلے گورنر جنہ قائدیعظم محمد علی جنہ اور پھر ایک کیبینٹ ساتھ کمیٹی والی وہ میں نے آپ کو پریس کے لیس میں بتائی دی تو اس طرح آپ دیکھنا یہ ہے کہ لیاکت علی خان جب یہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے تو کونسی ڈیولیمنٹس ہوئی پاکستان میں یا کونسے مسائل ان کے ٹائم پر تھے جن میں سے یہ ڈیسٹریبیشن آف ایسٹ ایڈمنیسٹریٹیو پرابلنس ریفیجیز کی پرابلنس پھر ایلیسٹریشن آف پریسٹری سٹیٹس کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد کچھ اور ایشوز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیسٹریبیشن آف ایسٹس بیسیکلی کیا ہے کہ ہر اسٹیٹ کو ملک چلانے کے لیے پیسوں کی طرح اس وقت انڈیوائیڈڈ انڈیا جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا جب تقسیم کر کے دیا گیا تو فور تھاؤزن ملین انڈیا روپیز جو ہے وہ اس وقت انڈیا ریزرورز میں تھے اس میں سے ون تھاؤزن ملین جو ہے وہ پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے کیونکہ پاکستان نے ایسٹراتیں وہ بنایا ہے تو اس کو پیسے ملیں گے تو تب ہی تو جا کے ابھی آج اگر کوئی نیا سوبر ملتا ہے تو وفا کو سو ہنڈرڈ ملین دیتی ہے ہنڈرڈ ملین سوئی ملین ہنڈرڈ ملین روپیز دیتی ہے تو بیسیکلی انہوں نے ور تھاؤزن ملین کی ڈیمانڈ کی پھر نیرو والوں نے اور ایک کمیٹی نے ڈیسائر کیا کہ ان کو سیمن ہنڈرڈ پیٹی ملین دیتی ہے باقی 55 ملین جو ہیں انہوں نے ورڈ کر دی اب ورڈ کرنے کی وجہ کیا تھی 1948 میں کشمیر میں جنگ جب کشمیر میں جنگ ہوئی تو جوائلال نہرو اس وقت انڈین پرائیم نیسٹر تھے انہوں نے یہ پیسے روک دیئے کیونکہ پرائیم نیسٹر کی سنکشن سے پیسے آتے ہیں اور روکنے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر ہم ان کو پیسے دیتے ہیں پاکستانیوں کو تو یہ ہاتھیات خرید کریں گے اور کشمیر میں ہمارے خلاف جنگ رہے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جوانا پیسے روک دی لیکن گاندی جی نے کہا یہ جوانا کیونکہ ہم دو ملکوں کی بنیاد ابھی ہم نے رکھی ہے پاکستان ہمارا پڑے اسی ملکوں کا تو نئے ریلیشنس ہیں اور یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم شروعات ہی اس طرح کی مسائل سے کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے ایک ہنگر اسٹرائیٹ شروع کر دی کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیکھتے میں کچھ کھاؤں گا کیوں گا پاکستانی کی جیسے کہ انہوں کی پولٹیکس ایسے ہی رہی کہ وہ آئین سا آدی تھے یعنی کہ پیس میں بلیب کرتے تھے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے تو نائن مائی کی طرح اٹیپ نہیں کرتے تھے وہ خود کو تکلیف دیتے تھے یعنی کہ وہ ہنگر اسٹرائیٹ کرتے تھے دونوں نے گاندی جی کی ہنگر اسٹرائیٹ کے بعد پبلک پریشر کے بعد پاکستان کو پیسے دے دی اس میں سے 50 ملین انہوں نے دیئے پانس ملین بات ملی اس نے ایک اور بات آتی ہے کہ کیونکہ گاندی جی جو ہے نہ وہ نہرو کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بیٹا میں انڈیا کا قیدی ایزا ہوں ہمارا کو قیدی ایزا ہوں تو ان کا بڑا لیڈر قیدی ایزا مطلب بڑا لیڈر تو گاندی تھا نا لیکن گاندی کے پاس کوئی پوسٹ نہیں تھی جیسے گورنر جنرل تو ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے بنا دیا ہم نے قیدی ایزا کو بنا دیا پرائم مینسٹر انہوں نے نیرو تو بنا دیا ہم نے ایزا کتلی کان کو بنا دیا کوئی ایسی اور پوسٹ جیسے ڈیفینس مینسٹری فارن مینسٹری فائننس مینسٹری وہ بھی نہیں تھی تو گاندی جی کوئی بات چل نہیں رہتی اب نیرو والے بات اس کی مانن نہیں رہتے تو یہ ایک ٹیکٹک انہوں نے یوز کی وہ ہنگر اسٹرائپ پر چلے گی کیونکہ پبلک گاندی جی کے ساتھ ہوتے جی تو وہ اس کو بتانا چاہتے تھے سبق سکھانا چاہتے تھے کہ بھلے آپ کے ہاں گورنمنٹ آپ کی کنڑوں پر ہے لیکن آج بھی عوام کے دلوں پر میں راج کرتا ہوں تو ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ بس گاندی جی کی ایک ٹیکٹک کی وجہ سے وہ دو کام انہوں نے ایک تیسے دو شکار کر دیئے ایک تو انہوں نے نیروز کا شکار کر دیا اس کو سمجھا دیا کہ ہندوستان کا اصل لیڈر کون ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پر پیسے دلا دی تو ہمارا بھی رو گیا اور انڈیا میں ظاہر گیا سٹرائک کی تو وہ ان کا بھی رو گیا پاکستان ہمیں ملا تو انڈیا میں تو آلریڈی ساری چیزیں تھی نا کیپٹل بنا ہوا تھا برطانیہ والے وہاں سے ایڈمنیسٹریٹیو فورنگ منسٹری ہر چیز وہی سے چلاتے تھے پاکستان میں تو کچھ ہی نہیں تھا یہ تو پنجاب میں ایک اسیمیلی تھی ایک سندھ میں تھی کیپٹل بھی نہیں تھا ان کے پاس تو یہ ایڈمنیسٹریٹیو پروبلمز پاکستان کو فیس کرنے ہونا ہے آپ نے وہ اگر مشرف کا ایک جب انہوں نے ماشاءاللہ لگا ہے نا تو اس کے بعد انہوں نے نیوز چینل پر آکے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس میں انہوں نے تقریریں جو کی اس میں وہ یوز کرتے تھے کھوکھاس ورڈ یوز کرتے تھے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم ڈبوں پر بیٹھ کے کھوکھوں پر بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے ٹینٹس ہوتے تھے آفیسز تو ہوتی نہیں تھے تو بہرحال پاکستان کے لیاقت علی خان کے ٹائم پر پاکستان کو یہ بھی مسئلہ فیس کرنا پڑھا کے باقاعدہ طور پر ہمارے پاس جا رہا وہ ایڈمنیسٹریٹیو ماشینری نہیں تھی فنکشن ہم ایڈمنیسٹریشن کو اس لحاظ سے نہیں کر پا رہے تھے نیکسٹ اس ریفیجیوز کی پروبلم ہمیں پاکستان دو ٹکڑوں میں ملا اور پھر دو سو صوبہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ایک صوبہ بنگال تھا جس کو دو ٹکڑوں میں کیا تو اس بنگال مسئلہ کو پاکستان کو دے دیا ویسٹ انڈیا کو دے دیا پر اس طرح پنجاب کو جب انہوں نے پارٹیشن کیا تو ویسٹ پنجاب ہمیں لے دیا اس پنجاب انڈیا کو دیا اب ہوا کیا کہ یہ جو دو بڑی صوبے تھے یہاں سے مائگریشن ہوئی باقی صوبوں سے تو مائگریشن نہیں ہوئی کیونکہ بہت سارے لوگ تو یوپی میں رہتے تھے مسلمان کی تعداد آرمی یوپی وہاں جاتا یوپی میں رہتے تھے وہ تو مائگریشن نہیں گئے مائگریشن صرف انہوں نے کیا جو کہ ان بارڈر سے آئے انہوں نے یہ تیکھ کے لئے کہ آپ جو یہ تو تقسیم ہو رہا ہے صوبہ تو ہمیں پاکستان میں زیادہ فیادہ ہوگا تو وہ وہاں چلے سکس پوائنٹ فائی ملین لوگ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے پنجاب سے اور ایس بینگال سے ویس بینگال سے ایس پاکستان میں تو یہ کوئی پانچ سکس پوائنٹ فائی ملین لوگ کچھ بکس میں آپ پس سیون ملین بھی میر جائے لیکن مطلب یہ میں نائم کی پیس کی فیادر بتا رہا ہوں تو سکس پوائنٹ فائی ملین لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تو اور یہاں سے پاکستان سے جانے کے ایس بینگال سے اور ہمارے والے یہ جو انڈیا سے ہمارا جو پنجاب تھا یہاں سے انڈیا کی پنجاب نے گئے کوئی فائی پوائنٹ فائی ملین یعنی کہ ٹین ملین لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں ملے حالانکہ پیسے ہمیں کم لے لوگ زیادہ ملے اور اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے سیٹ اپ کا کہ یہ لوگ جب ہدھر کر کے آئے تو ان کے لئے گھری یہ تو روڑوں پر سڑکوں پر رہتے تھے ٹین دگا کے آگے ذکر کریں گے فاطمہ جنہ نے اپنی بک مائی پرزر جنہ نے اس کے لئے یہ ٹینس میں رہتے تھے یہ پائے پاہنٹ ہی جانتے ہیں یہ تو انہوں نے تو رہنداری ہے خانہ بدوش ان کو کہتے ہیں وہ لوگ جو تنبو وغیرہ بیٹھتے تھے ان کو خانہ بدوش کرتے تھے یہ خانہ بدوشی بھی زندگی کی لوگ بزارتے ہیں میرے دادہ کوئی فورٹین ایس کے تھے جب پاکستان آدھا تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دادی جو تھی پردہ دی وہ کوئی دو آدھا چھے میں ان کا انتقال ہوا ایک سو دس سال کی امان ایک سو دس سال اور میں نے ہمیں تو بس یہی دادہ کہ وہ پتہ ان سے ہم میں نے پوچھا کہ یہ پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا جب پاٹھے یہاں بھی تم دیکھا ہے کہتا ہے کہ جب پنجاب میں یہ لوگ جرد کر کے آ رہے تھے تو وہاں سے پنجاب میں ان کو مارتے تھے تھر لے جاؤں آگے جاؤں ادھر نہیں ہو تو وہ سندھ میں آئے سندھ میں تین شہروں میں کراچی، حضراباب، سکھر میں یہ انہوں نے یہاں پر کچھ ہمارے سندھی لوگ مہمان نواز ہیں تو انہوں نے کچھ گھر دیئے کچھ زمینیں ان کو دی پھر رہائش کے اطباع سے جن کے پاس اتنی تھے وہ اپنے اس لحاظ سے انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا تو ان کے ٹائم پر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اب کیونکہ پاکستان کے پاس فنڈز کم تھے تو قائد عظم محمد علی جلالہ نے جو ہے ایک ریفیوچیز ریلیف فنڈ جو ہے جو ہجرت کر کے لوگ آئے ان کے لئے ایک فنڈ کائم کیا جیسے امیر لوگ تھے نا تو ان سے کہا کہ آپ بھی کچھ کانٹریبیوٹ کریں اور ان کی مدد کریں اپنے لحاظ سے ان کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے عیوب خان جب بعد میں آیا تو اس نے وہ ان کو گھر بنا کے دینا شروع کیے تھے تو یہ ایک اور مسئلہ تھا ہمارے ہیں نیکسٹ اس پرنسٹی سٹیٹس ہیں یہ یلو کلر بارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرنسٹی سٹیٹس ہیں بیٹیش انڈیا یعنی کی انڈیوائیڈڈ انڈیا پارٹیشن سے پہلے ہیں ہندوستان دو ایسوں میں انہوں نے تقسیم کر کے رکھا تھا بیٹیش شخص نے ایک پرومنسٹی سٹیل آتے تھے جو کہ گیارہ صوبے تھے اور دوسرے جو ہے رہے ہیں یہ پہلے نو تھے بار میں انیس سو پینٹیس کے آئین آیا تو گیارہ رکھو گئے ہیں اور دوسرا جو ہے پرنسٹی سٹیٹس تھے اب انڈیا میں برطانیہ کی جو حکومت ہوتی تھی وہ صرف ان یہ جو اس کا اگلو کلر ہے یہاں پر ان صوبوں میں ہوتی تھی پرنسٹی سٹیٹس پہ نہیں ہوتی تھی وہاں پر جیسے کشمیر کا ہری راجہ تھا سکھ تھا جیسے ہیدراباد میں تھا جنہ گر میں تھے تو ہر کوئی راجہ مہاراجہ اپنی سلطنت کو خود چلا رہا ہوتا تھا انگریزوں کی یہاں پر صرف ان صوبوں پر رکھو گئے لیکن ہندوستان دو اصول میں تھا ایک پرنسٹی اشار اسٹیٹس کہلاتی تھی جو کہ پانسو ساٹھ ان کی تعداد آتی کہیں پانسو سا سیگلے لکھتے ہیں پر گر کوئی ضروری نہیں تو یہ جو ہے اب ہوا یہ کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو انیس سو پینتیس کا کانون ہمیں دیا گیا اس کانون میں ایک ایکٹ تھا جو کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا ہے کہ اگر کوئی پرنسٹی اسٹیٹ کوئی پرنس کہتا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جاتا ہوں میری ریاست انڈیا کا حصہ بنے گی یا کوئی کہتا ہے کہ میری ریاست پاکستان کا حصہ بنے گی تو وہ ایک ایگریمنٹ سائل کرے انسٹرومنٹ کا مطلب ہے ایگریمنٹ ایکسیشن کا مطلب ہے علاق ہونا ملنا یہ ایگریمنٹ سائل کرے گا تو وہ پھر حصہ ہو جائے گا اس ملک کا ان کو یہ جو ہے نہ کہا گیا اب اس میں کچھ راجہ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ ہم بھائی ہیں انڈیا میں کیوں جائے پاکستان میں کیوں جائے ہم الگے ملک پناتے ہیں جیسے کہ حیدرباد کہ جو لواب تھے انہوں نے بھی یہی کیا انہوں نے کہا کہ میں آزار رہتا ہوں راجہ تو مسلمان تھے لیکن آبادی زیادہ جو ہے اب پہلے قانون یہ بھی بنا نائٹین فورٹی سیون کا کہ جہاں پر جو پاپلیشن جہاں پر زیادہ ہوگی وہ ریاست جو ہے شامل ہوگی اس ملک کے ساتھ جیسے ہندو پاپلیشن زیادہ ہے تو وہ انڈیا میں جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہیدرباد یہاں پر ہے ادھر یہ تو آپ کے ساؤتھ انڈیا کے پاس ہے تو اس کا تو پاکستان ساتھ ملنا تو ریسے بھی نہیں بنتا تھا کیونکہ جیوگرافیکل پولٹیوٹی نہیں تھی زمین نہیں ملتی تھی بیچ میں انڈیا تھا ادھر ہیدرباد ادھر پاکستان بیچ میں انڈیا تھا یہ تو پوسیبل ہی نہیں تھا خیر انہوں نے اعلیٰ آزاری کہنا پھر انڈیا نے سپٹمبر نائٹین فورٹی سیون میں ان پر قبضہ کر لیا اسی طرح جنہ گرنبن بھی انہوں نے قبضہ کر لیا انڈیا نے مابرخان تھے ان کے تری میرے کیانسے وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی جو ہے نا پاکستان میں شامل ہو لیکن کانٹیوٹی نہیں تھی ایریا ملتہ نہیں تھا کھیل جو ہے نا یہ آجا مسلمان پاپولیشن ہی مسلمان تھی وہ ملنا چاہتے تھے لیکن پھر انڈیا فورٹ میں کنٹرول کر لیا اور اس پر بکر جائے مناہ دھر والے انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایک سیکشن سائٹ کیا زرفکار علی بھٹو کے والے صاحب تھے سرشان ماس بھٹو تو یہ بیانہ ان کو قائدی اعظم نے گھیجا تھا یہاں مناہ در میں اور مناہ در والوں نے ان سے انسٹرومنٹ سائن کیا کہ ہم بھی پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ایریا ملتا نہیں تھا خیر یہ بات پہ اس پہ بھی انڈیا نے کنٹرول کر لیا کچھ اور ریاستیں تھی جیسے بہاول پر یہ جو ہنا خیر پر والی یہ آپ کی پنجاب والی انہیں کہہ ہے تو یہ بہاول پر جو بھی ریاست تھی یہ بھی ایک تار یہ بعد میں پاکستان میں انہوں نے شامل ہو گیا خیر پر کی ایک الگ سے ریاست تھی یہ بھی بعد میں پاکستان میں شامل ہو گیا چترار و دیر یہ بھی اور سواد بھی یہ بھی ریاستیں تھی یہ نائیٹین سیونٹی ون میں جو ہنا وہ پاکستان کے ساتھ علاوہ یا ایخان کے ٹائم پر یا ایخان نے ان کو پاکستان کا حصہ بنا اسی طرح بلوچستان جائے ہیں یہ نائیٹین سیونٹی ون میں پاکستان کا صوبہ بنا یہ بھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا یہ نائیٹین سیونٹی ون میں جا کر پاکستان کا صوبہ بنا ہے یہ آپ کو یہ فقیر نظر آ رہا ہوں گا دیکھنے میں تو یہی ہے تو یہ جنہ اس کو فقیر آف اپی کا آیا تھا ہے یہ ساؤنٹھ وزیرستان کا یہ ایک بندہ تھا اور یہ انگریزوں سے جنگ کرتا تھا جب پاکستان کے بڑھوارا ہوا نا تو یہ چاہتا تھا کہ جو پشتون لوگ ہیں نا تو یہ پشتون لوگ ملک رہے ہیں کہ الگ ملک بنایا جیسے کہ ہندوستان میں ماسٹر تارہ سنگھ کے سکھوں کے لیڈر تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو پورا پنجاب ہے آدھا نہیں پورا کا پورا پنجاب ہے الگ ملک بنایا لیکن وہ بھی انگریزوں نے ان کی بات بھی نہیں مانے ان کو کہا کہ نہیں آپ کے پاس دو اپشن ہیں اے اور بی ہے سی اور ڈی ہے ہی نہیں یہ ایم سے کیوں سے امتحان تھوڑے کیا آپ نے جاتے ہیں اے انڈیا میں جانا ہے بی پاکستان میں جانا ہے دونوں میں سے اے تھرڈ اپشن نہیں ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی تھرڈ اپشن ہونا چاہیے نا تو انہوں نے شروعات میں ایک مسئلہ کیا پاکستان کی حکومت کے ساتھ لیکن بعد میں یہ سیدھے ہو گئے تو یہ پرنسلی اسٹیٹس اس طرح پاکستان میں شامل ہوئی اس میں ایک کشمیر کا ذکر ہے جو ہم ڈیٹیل میں بعد میں کرتے ہیں کچھ باقی ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں جو ان کے ٹائم پر تھے یہ میری تصویر ہے تو میں نے پاکستان برائردے کے بیش کے لکھا میں نے اس میں بی لکھا پھر کیونکہ یہ پانٹ اکس میں آتا ہے تو میں میڈم مالیا کے پاک لیا میں نے کہا میڈم میں نے یہ سلائن بی لکھ دیا ہے ابھی بتا اس کو کیا پڑھیں گے تو میڈم نے کہا سر اب بھی اس کو پاکستان پڑھیں گے مطلب یہ ایک پڑھانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ نائنٹین ٹھئیٹی میں علامہ ایک بار نے اللہ بار نے برے سکتی اس میں انہوں نے چار صوبوں کی بات کی لیکن وہ بنگال کے صوبے کی بات ہی نہیں حالانکہ مسلم پاپولیشن تو وہاں پر زیادہ تھی اور دوسرا جو ہے نا آپ نے نائنٹین ٹھئیٹی ٹری میں نا اور نیور کا ذکر پڑھا اس میں انہوں نے پاکستان تو بنایا چولی رہا مرتے لگے لیکن اس میں ان کے فارمول میں بھی شامل نہیں تھا گنگلہ دیش یا بنگال شامل نہیں تھا نائنٹین ٹھوٹی میں جا کر انہوں نے الگ ریاست مل بانگ اسلام جو انہوں نے پڑھا اس کا ایک الگ کا سور لیا تھا لیکن انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا لاہور ریزولیشن میں پاکستان دو حصوں میں مانگا جاتا ہے ایک نورٹ ایسٹ میں اور ایک نورٹ ایسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر لاہور ریزولیشن میں انہوں نے بھرڈ لکھا تھا انڈی پینٹ ایسٹیٹس جمع یعنی کہ ایک سے زیادہ بھو تو بنے تو یہ چاہیے کہ لاہور ریزولیشن کے مطابق ایک سے زیادہ بھو نائنٹین فورٹی سکس میں مسلم لیگ نے آ کر اس کی کریکشن کر دی نائنٹین فورٹی سکس میں انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نے ایک ملک کی بات کیے اور ایک ملک بنے گا لیکن دو ایسٹوں میں نورٹ ایسٹ میں اور نورٹ ویسٹ میں نائنٹین فورٹی سکس میں کیبینیٹ مشن پلان آیا تھا آپ کو یاد ہوگا جس میں ایک گروب میں ہندو میجارٹی پروینسس تھے بی میں مستم میجارٹی پروینسس اور سی میں مستم میجارٹی پروینسس تو چھے صوبے جو جانا انہوں نے ہندووں کے لیے رکھے اور چھے صوبے جو مسلمانوں کے لیے رکھے تاکہ یہ جو کمینل مسئلہ تھا قومیت والا یہ حل ہو جائے اور برطانی آزادی دیکھے ہندوستان کو چھوڑ کے چلا جائے یہ اپریل نائنٹین فورٹی سکس کو ان کی نیگوزیشن ہوئی تھی لارڈ پیتھک لاروں سے چار اپریل کو قائد عظم سے بات چھتی تو قائد عظم والوں کا اس بات پہ اس رات تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے کیونکہ نائنٹین فورٹی میں تو لارڈ ریزولیشن مکہ کر رہا تھا بعد میں پاکستان ریزولیشن کی نام سے مشہور بھی ہو گئی تو وہ ملک چاہتے تھے پورا اور وہ بھی دو ایسوں میں